اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العلمی احب علی من فضل العبادہ فضل کے معنی عربی زبان میں زائد کے ہوتے ہیں جس کو اپنی زبان میں ہم نفل بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے فرمایا فضل العلمی احب علی من فضل العبادہ نفل علم میرے نزدیک نفل عبادت سے بھی زیادہ محبوب ہے نفل علم علم کی ایک علم تو وہ ہے جو فرض ہیں اور ایک علم وہ ہے جو زائد ہے مثلا ایک غریب آدمی ہے اس کے لئے توحید کا علم حاصل کرنا فرض ہے یا نفل ہے غریب ہے وہ کیا ہے اس کے لئے غریب ہے تو اس آدمی وہ ایسے زکاة والا سوچتا ہے اس کے لئے توحید کا علم چاہے غریب ہو یا امیر ہو اس کے لئے کیا ہے فرض ہے فرض عین ہے وہ طہارت اور نماز اس کا علم ہر مسلمان پر کیا ہے فرض ہے کیونکہ یہ فرض عین ہے یہ ہر ایک اس کا مکلف ہے لیکن زکاة اور حج کا علم کیا زکاة ہر ایک پر فرض ہے نہیں ہر ایک پر فرض ہے نہیں اس کا علم کیا ہے انہی پر فرض ہے جو اس کے مکلف ہے لیکن مثلا ایک غریب آدمی ہے وہ غریب آدمی اگر زکاة اور حج کا علم حاصل کرتا ہے تو کیا اس کے لئے جائز ہے جائز تو ہے بلکہ کیا ہے مستحب ہے اگر وہ آدمی غریب ہونے کے باوجود علم حاصل کرتا ہے تو اس پر فرض تو نہیں تھا یہ اس کے لئے نفل تھا وہ تحجد ادا کریں اور نفل علم حاصل کریں دونوں میں انتخاب اگر اس کے لئے ہو تو افضل کیا ہے افضل یہ ہے کہ وہ علم میں مشغول ہو کیوں اس لئے کہ عبادت کا فائدہ اپنی ذات تک محدود رہتا ہے لیکن علم کا فائدہ پورے سماج کو ہوتا ہے ایک آدمی ہے وہ نفل عبادات کر رہا ہے تحجد پڑتا ہے دعا کرتا ہے ذکر کرتا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کی ذات تک محدود ہے لیکن وہ علم حاصل کرے اگر زکاة کا اور اسی طرح سے دوسرے دین کے شعبوں کا تو کئی لوگوں کو رہنمائی دے کر وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لاسکتا ہے تو علم کا نفع یہ متعدی ہوتا اور کئی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچائے جا سکتا ہے اور خاص طور سے یہ کہ اس کا بھی کم نہیں ہوتا اگر مال کسی کے پاس ہے کھلایا پھلایا مال کم ہوگا ظاہری اعتبار سے یہ اور بات ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بڑھتا ہے اور اللہ تعالی برکت بھی اس میں ڈالتا ہے لیکن علم علم چاہے کتنے بھی لوگوں میں آدمی تقسیم کرے کبھی ختم ہوتا ہے نہیں بلکہ اس میں بعض اوقات اضافہ ہوتا ہے گہرہ فہم اس کو نصیب ہوتا ہے تو اس حدیث کو امام البزار اور اسی طرح سے امام التبرانی نے الاوسط میں اور امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح اس سے بات معلم ہوتی ہے کہ نفل علم نفل عبادت سے افضل ہے نفل علم نفل عبادت سے افضل ہے موسیقی موسیقی موسیقی